بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنی ویژن ٹی وی اگر آپ کے پاس ایک کروڑ روپیہ ہو اور آپ بینک کے پاس لے کے چلے جائیں اور آپ اہاں آپ انٹرسٹ پہ پیسہ رکھانا چاہتے ہیں تو آپ پانچ سے چھ پرسنٹ آپ کو ملے گا بہت ہو گیا تو پیسے چار پرسنٹ دیتا ہے بینک سنانا اگر آپ اس کو فکس ڈپاؤزر کرا دیں فور ٹین ہیئر تو ایک آج پرسنٹ زیادہ مل جائے گا چھے سے سات پرسنٹ مل جائے گا اگر آپ اس کو ٹوئنٹی ہیئرز کے یہ فکس ڈپاؤزر کروا دیں تو آپ کو پیسہ تھوڑا اور مل جائے گا یعنی تھوڑا سا انٹرسٹ اوپر ایک آج پرسنٹ ملے گا اب یہ بینکوں کا حال ہے اور یہ بینک دراصل ایک ایک سودی نظام کے تحت چلتے ہیں اور یہ جو نظام ہے یہ ہمارا اسلام اس کو ممانک فرماتا ہے لیکن یہ ٹینکنگ چل رہی ہے اس کے اوپر کچھ لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں سود سے پیسہ رکھتے ہیں اکثر لوگ بہت زیادہ لوگ وہ کرنٹ اکاونٹ رکھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی سود نہیں ہوتا جو پیسہ ہے ان کا ڈی ویلیو ہو جائے اسے کوئی پرنگی پڑتا لیکن وہ اس قسم کا کام نہیں کرتے کیونکہ سود دراصل اللہ سے جنگ ہے اور جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ سود میں بزار پیسہ بارڑا ہے لیکن دراصل وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے اور اگر خیرات کے اندر پیسہ جاتا ہے تو وہ ستر گناہ اور کتنے گناہ اس کا فائدہ ہے اب آپ دیکھئے کہ وہ بینک جو ہے وہ چار پانچ چھ پرسنٹ یا پیکٹ سات پرسنٹ دے دیں گے لیکن یہاں آپ کو کچھ پرابٹی ڈیلر ہیں جو پچیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ آپ کو سود دے رہے ہیں یعنی آپ ایک کروڑ پیہ لگائیں اور آپ پچیس پرسنٹ سال کا آپ کو مل جائے گا which is very high یعنی آپ دیکھئے کہ ایک کروڑ پیہ آپ نے دیا اور سال کا آپ کو پچیس لاکھ مل گیا چار سال کے اندر آپ نے وہ پچیس لاکھ کر کے ایک کروڑ بھی وصول کر لیا اب باقی کا ایک کروڑ پہ آپ کو فری پڑ گیا ذرا آپ اس فیزیبلیٹی کا اندازہ لگائیں کہ کتنا ہائی انٹرسٹ ہے اور یہ کس جگہ انٹرسٹ کرنے سے یہ ہائی انٹرسٹ ملتا ہے یعنی میں نے کہہ رہا آپ کو کہ بینکس کا کام ہی ہے یہ ہے کہ وہ پیسے کو لیتے ہیں اور جیسے آج کال یہ پیسے تو گورنمنٹ کو دیتے تھے وہ پیسہ بینکس اور اس کے اوپر گورنمنٹ سے لیتے تھے انٹرسٹ لیتے تھے جیسے آج کال لوگوں کو خرزہ دیا جا رہا ہے اس طرح وہ ان کے بہت سارے بینکس کا یہ کام ہی ہی ہوتا ہے کیونکہ یہ مالیاتی سسٹم میں وہ پھسے ہوئے ہیں اور بڑے اس میں سے بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو اس سسٹم سے نکل آئے ہیں یعنی وہ منازم کے طور پر تھے لیکن انہوں نے ریالائز کیا کہ ہم ایک خراب اور گدک سسٹم کے اندر ہیں اس سے ہم نکلیں اس نبوسہ سے نکلیں وہ اس سسٹم سے نکلے کام کاروبار میں آئے اور ان کے کافی ترقی ہو گئی لیکن دوسری طرف یہ جو ڈیلر ہیں یہ جو پچیس پرسنٹ سود دے رہے ہیں یہ جو یہ کس طرح دے رہے ہیں پیسہ یہ کہاں سے کما کے دے رہے ہیں اور یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں لہر اسی بات ہے دوسرے کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں آپ نے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ چار سالوں میں آپ آپ اپنا پیسہ یعنی آپ نے پچاس لاکھ رکھا ہے تو ہر سال آپ آپ کو سارے بارہ لاکھ روپیہ تو آپ کو مل رہے ہیں چار سالوں میں آپ کا پچاس لاکھ روپیہ آپ نے بسود کر لیا پیچھے جو اصل پچاس لاکھ روپیہ تھا وہ اب اس میں دینا ہے تو وہ کہاں سے دے گا لیکن ادھر بینکوں سے بھی بڑے بینکر آگئے ہیں پراپٹی ڈیلر جو کل کو انہیں پونے تھے کوئی کام نہیں تھا جب سود کا کام کیا ہے انہوں نے وہ اب انہوں نے آگے کرنر رکھ لی ہے آگے ملازم ایسے رکھ لی ہے تو کام بھی درہ در چل پڑا ہے اور وہ عام انسان کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ڈیل کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس کے ہاں حرام کا پیسہ آگیا ہے اور کس کے ہاں انسانیت کی قدر ختم ہو گئی ہے اور کون جو ہے وہ الٹی چال چل پڑا ہے اور اس کے بعد اندازہ ہوتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا ان کا کوئی اچھا انجام نظر نہیں آرہا اس سودی نظام کے تحت اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دوسروں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور آپ اگر آپ دھوکہ کھانے کی پوزیشن میں آگئے ہیں کیونکہ اگل ہی نہیں کام کرتی نا انویسمنٹ کے حوالے سے میں نے بے شمار کئی سو ویڈیو بنائی ہیں کہ بھی کتنے پرسنٹ پروفٹ ہیں جو آپ کمائیں گے تو اس کو آپ پرسنٹیج میں گن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسی سے فکس کر کے وصول کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ تو سود کے زمرے میں آتا ہے اور کسی بھی کاروبار میں فکس آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں کبھی کرونا ہوتا ہے کبھی کاروبار اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں اور اگر کوئی انویسمنٹ کسی نے کس طرف کی ہے اور وہ اس انویسمنٹ کے اوپر اتنا گرنٹڈ پروفٹ نہیں ہوتا ہے تو اب یہ جو سود کے کام کرنے والے جو افلاتون ہیں اب یہ سود کے کام کرنے والے جو افلاتون ہیں یہ ان کو کیا سمجھا رہی ہے یا اس پیسے کو یہ کہاں انویسٹ کر کے اتنا گروہ کرتے ہیں کہ کسی کو پچیس پٹسنٹ تک سالانہ یہ رینٹ کی شکل میں سود آفر کر رہے ہیں اور بظاہر ان کا کاروبار بہت ہے بظاہر ان کے ہاں بہت ریل بیل ہے لیکن اندر سے یہ کام ہی اللہ سے جو جنگ ہے اس کا کیا انجام ہوگا اللہ سے جنگ کا تو آپ دیکھئے کہ کیا کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ جو اللہ سے جنگ لڑنے جلے ہیں آپ سوچیں تو ان کا کیا بنے گا اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے ایسے گنونے کاروباروں سے ایسے گنونے طریقوں سے جس کے اوپر لوگ چل پڑے ہیں اور انہوں نے اپنی آخرت اور سب کچھ بھول گئے ہیں اور وہ اللہ معاف کرے اور وہ اللہ سے جنگ کرنے لگے ہیں اللہ پاک مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پروپٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز ملتی رہیں بہت بہت شکریہ اور ہاں یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں پروپٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے بارہ ایڈیشن آپ کو صرف ایک ہزار روپے کے اوپر مل سکتے ہیں آپ اگر ہمیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ پاس یہ سوفٹ کافی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑ سکے اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں ہمیں آپ ویڈس اپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں اس طرح آپ اچھا کونٹنٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے کیسے پیسے کو کمانا ہے اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انیویسٹ کرنا ہے اس طرح کی بہت ہی زبردست انفرمیشن جو ہے وہ ریل سٹیٹ کے حوالے سے ہم پرامپٹی ویژن کے میکزین کے اندر پبلش کرتے ہیں اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بیجیں گے